اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ہمارے ماں مشہور تی وی ستار آمر لیاقت کی صاحب کا اہلیہ انہوں نے دوسری شادی کر لیا اور دوسری شادی اس شخص سے کی ہے جس کی پہلے چار شادیاں ہیں جو لوگوں کو دوائیاں دے دے کر ان کی جنانیاں گبن کرتا ہے سوری میں ان الفاظ کا استعمال کر رہا ہوں حکیم صاحب جہاں ان کی جب بھی ویڈیو آتی ہے اس ویڈیو میں یہی ہوتا ہے میری دیوئی دوائی اور جنانی گبن نہ ہو یہ ہوئی نہیں سکتا اب ہم انتظار میں ہیں کہ حکیم صاحب کی دانیاں کب گبن ہوگی یہ ویڈیو حکیم صاحب تک ضرور پہنچانی ہے تاکہ ان کو کوئی شرم آجائے اتنی بہودہ گفتگو اپنی ویڈیوز میں کرتے ہیں کہ فیملی کے اندر بیٹھا بندہ دیکھ ہی نہیں سکتا بیماریاں ہر شخص کے ساتھ ہوتی ہیں یہ نہیں کہ نہیں لیکن الفاظ کا چناؤ بہت ضروری ہے میں ایک دن حکیم صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا گلہ کار دینا بھئی کمال کرتے ہو یار اور یہ حکیم صاحب جو ہیں یہ چوتھی شادی کی ہے انہوں نے دانیا شاہ سے اور حکیم صاحب کا نام شہزاد ہے اور پچھلے ایک دو مہینے پہلے ان کی ایک ویڈیو دانیا شاہ کے ساتھ آئی تھی جس میں وہ بتا رہے تھے کہ میں دانیا کا وکیل ہوں اور اس کے بعد ان دونوں میں معاملات چلتے رہے اور حکیم صاحب کا کہنا ہے کہ پہلے میں بھی لوگوں کی طرح دانیا کو کم اکل سمجھتا تھا اور کچھ بہت سے اور چیزیں لیکن جب میری ان سے ملاقات ہوئی ہے تو اب مجھے پتا چلا کہ دانیا جیسی خوبصورت نیک اور اخلاق والی لڑکی پوری دنیا میں نہیں ہے اب وہ دونوں ہم سب رو چکے ہیں اور وہ حکیم صاحب کہتے ہیں کہ اگر کسی نے دانیا کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو آنکھیں نکال دوں گا اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے میں آپ کے ساتھ اکنان اور میل آئے ہوں آپ کے لیے ازادی شرٹ اگر آپ بھی اپنے بچوں میں شرٹ تنوانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کی تصاویر کے ساتھ تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے اور آپ کو یہ شرٹ ہوم گلیوری ملے گی آپ کے گھر پر اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو نمبر بتاتا ہوں اس پر ورس اپ کرنا ہے اپنے بچوں کا نام تصویر اور شرٹ کا سائل بیجنا ہے اور ہم آپ کو پرنٹ کر کے لیں گے نمبر ہے اور یہ حکیم لوہ پار یا لوہ پار صاحب ہیں جو کہ لوگ کی جنانیاں گبن کرتے ہیں اور اب ان کی جنانی کب گبن ہوگی یہ حکیم لوہ پار صاحب بتائیں گے میری یہ ویڈیو لوہ پار صاحب تک ضرور پہنچانی ہے تاکہ ان کو کوئی شرم آ جائے باقی اللہ باق ان کو خوش رکھے انہوں نے شادی کر لی بہت اچھا کیا اور یہ نہیں کہ شادی کے بغیر ہی گھوم رہے ہیں ورنہ لوگ تو یہاں پر کافی عرصہ شادیوں کے بغیر ہی گھومتے رہے ہیں تو یہ بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے لیکن حکیم صاحب کے اصلاح کے لیے کہتا ہے چلوں حکیم صاحب الفات کا چناؤ جو ہے وہ اچھا کیا کرے تاکہ لوگ آپ کی ویڈیوز کو دیکھ سکیں اب لوگ صرف وہی لوگ جو تھرکی ہیں وہ آپ کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں ورنہ جو سمجھ دار بندہ آپ کی ویڈیو آپ کی شکل دیکھتے ہی اوپر کی طرف سکرول کر دیتا ہے تو اب خوشکبری کب سنائیں گے یہ بھی بتا دیجئے گا اور دانیا شاہ جو ہیں وہ حکیم صاحب کے ساتھ خوش ہیں انہوں نے بھی اپنے ایک آکانٹس کے اوپر یہ بتایا کہ مجھے ایک اچھے ہمسفر اور ساتھی کی ضرورت تھی اس کے بغیر اس دنیا میں گزارا نہیں ہے تو میں نے حکیم صاحب سے شادی کر لی ہے اب باقی آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجئے گا مجھے اجازت دے اللہ حافظ